جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آئی ایم ایف سے ہونے والے معاہدے کے بعد اب ملک میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہوگی عام عبام کو کیا اس سے فائدہ ہوگا اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں وزیراعظم صاحب اور عساق ڈار صاحب نے آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور بہت سارے لوگ جب سے اس معاہدے کی خبر آئی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ کامیاب سفارتکاری تھی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے لیکن پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ سنیں عساق ڈار صاحب کیا فرما رہے ہیں تو عزیراعظم نے میں بھی کہا ان کو آپ اس طرح کرے کہ ایک دو مہینے بڑھا لیں اسی ڈیفیوز کی پھر انہوں نے پیرس پہ بھی کوشش کی تو انہوں نے کہا یہ آپ نہیں کر سکتے چلیں نوہ کر لیں دسوہ بھی شروع کر دیں انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا جی آپ نے سنا عساق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی انتظامیہ سے آئی ایم ایف صحف زیراعظم صاحب نے دو دفعہ بات کی اور آگے سے صاف جواب مل گیا اگر نہیں جناب ایون کے پیرس میں بھی آئی ایم ایف کی جو سربراہ سے وزیراعظم شباہ شریف صاحب نے بات کی تو انہوں نے آگے سے صاف جواب دے دیا اور یہاں پہ لوگ آپ کو کیا بتا رہے ہیں صحافی کیا آپ سے خبریں شیئر کر رہے ہیں کہ جناب یہ غیر معمولی سفارتکاری ہے نو جی ڈاؤٹ کہ یہ شباہ شریف صاحب کی بہت بڑی کامیابی اور ان کے سفارتکاری کا نتیجہ ہے لیکن آپ نے خود سنا کے زاگدار صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے جمبی ان کو اپروچ کیا آگے سے چٹی نہ صاف انکار ہوا کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہو سکتا آپ ہماری شرائط مانیں اب اس کے اوپر جو بغلے بجائی جاری ہیں کہ یہ معاہدہ ہو گیا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ معاہدہ ان کی شرائط پر ہوا ہے جو وہ کہہ رہے تھے اس کو مان لیا گیا میں دیکھ رہا تھے ایک صافی ہمارے دوست ہیں ان کی ٹویٹ کہ جناب گھر جل رہا ہو تو گھر کو بچانا ہے تو یہ ہے وہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی پر یہ بات نہیں ہے گھر جل رہا ہے یہ ایک نہیں جل رہا اصل ایشو یہ ہے کہ جناب گھر تو جل رہا تھا گھر ایک سال سے جل رہا تھا لیکن باہر دروازے پہ آکے فائر برگیٹ کھڑی تھی اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فائر برگیٹ والے جناب ادھر سے نہیں ہمارا لون خراب ہو جائے گا آپ پیچھے سے ٹرک لے کے آئیں اور ہمارے گھر کو بچائیں نہیں ہم نے ادھر سے آپ کو راستہ نہیں دے نہ آپ مین گیٹ سے نہ آئیں وہ گھر پورا جلتا رہا جلتا رہا جلتا رہا سال کے بعد جب صرف اس کے اندر ٹویلٹ ایک چھوٹا بچا تو پھر آپ نے کہا اچھا نہیں جناب ادھر سے آپ مین دروازے سے آجا اور آپ اس کو بچا لیں اور پھر آکے آپ نے باہر سب کو بتانا شروع کر دیا دیکھیں جناب ہم نے گھر جلنے سے بچا لیا ٹویلٹ نہیں ہم نے جلنے دیا وہی وہ جو آپ اس کو اگر سال پہلے آنے دیتے یا فوراں فائر برگیٹ کو آنے دیتے تو وہ چیزیں سنیج پہ نہ پہنچتی دیکھیں ایک طرف آپ چھے پرسنٹ ترقی کر رہے تھے اس سے لوگ ناخوش تھے بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ سے لوگ ناخوش تھے اس کو ایکانومی کی تباہی بتایا جاتا تھا اس کو نائلیت بتایا جاتا تھا یہاں پہ ایک آئی ایم ایف سے ایک معاہدے ہونے پہ اتنے بخلیں مطلب آپ سوچ سکتے ہیں عقل یہ مانتی ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کے اوپر اتنی خوشیاں پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی دیکھی یہ ہے تیرہ چودہ جمہوری جماعتوں کی معاشی پالیسی کی حالت اور اسی آئی ایم ایف کے ساتھ جب پی ٹی آئی معاہدہ کرتی تھی تم بلاوت صاحب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہتے تھے پھار دو اس معاہدے کو احسن اقبال صاحب تو کہتے تھے کہ تم غدار ہو جی ہاں جی تم غدار ہو آئی ایم ایف کو ملک بیش دیا ملک کو آئی ایم ایف کی کالونی بنا دیا یہ میں کوئی ایسے نہیں کہا رہا یہ آپ سن بھی لیں ذرا آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا سب غدار ہو یہ لوگ آج آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے پر ملک اور قوم کو کچھ خبریاں سنا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایسا کوئی ہو گیا اقدام کے جیس جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور پاکستان مطلب کے کوئی بہت بہت زبردست کام ہو گیا لیکن ماضی میں یہ لوگ کیا کچھ کہتے رہے وہ میں نے آپ کو سنایا اور کس قسم کے الزامات لگاتے رہے کس قسم کی باتیں کرتے رہے لیکن اب جو ہے یہ بلکل سارے ایک پیج کے اوپر ہے بلکل ایک پیج کے اوپر ہے اس لئے کہ بلاول بھٹو صاحب وزیراعظم صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں وہ وزیراعظم جن کے بھائی وہ بلاول صاحب کہتے تھے کہ وہ موڈی کا یار ہے موڈی کے یار کا بھائی جو ہے ملک کا بہترین وزیراعظم اب یہ بلاول صاحب کھڑےوں کے تقریریں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب میرے بھی وزیراعظم ہے اور بہترین وزیراعظم ہے تو موڈی کا یار اب بہترین وزیراعظم ہے اور دوسری دب جن کو سڑکوں پہ گزیٹنا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لے تھے آپ وزیراعظم سب کہتے ہیں کہ بلابل نے بڑی سفارتکاری کی ہے یہ ساری چیزیں کیوں یہ سب کیا ہوا کہ مودی کے یار کا بھائی بہترین وزیراعظم بن گیا اور جس کو لڑکانا کی سڑکوں پہ گزیٹنا تھا جس کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لے تھے اس کا بیٹا جو ہے ملک کا بہترین وزیر خارجہ بن گئے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے یہ سامنے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ عمران خان کا خوف عمران خان کا ڈر جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک پیج پہ آ گئے ہیں اچھا اب آئی ایم ایف سے یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے جس کے اوپر اتنی بغلیں بجائی جاری ہیں اور بہت سارے ہمارے صحافی دوستوں نے جذبات میں آکے قوم کو بتایا کہ جناب کے تو بہت ہی کوئی زبردست چیز ہو گئی ہے اور وزیراعظم صاحب کی کارکردگی ویویسال قسم کی کارکردگی اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوئے تو کیا اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا وزیراعظم صاحب نے خود کہا کہ آئی ایم ایف معاہدے سے مہنگائی کام نہیں ہوگی یہ میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے انہوں نے بڑی لمبی پریس کانفرنس کی ویسے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں کرزے سے توبہ کر لینی چاہیے یہ کرزہ پاکستانیوں کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے آپ اس مراد جافتہ اشرافیہ کی آپ ان کی برات دیکھیں آپ دیکھیں ان کو کتنے پروٹوکول ملتے ہیں کتنی گاڑیاں ملتی ہیں اسلام آباد کے اندر آپ کسی بھی چوک کے اوپر کھڑے ہو جائیں ایف سیکس میں ایف سیون میں آپ بلو ایریا کے قریب آگے پیچھے جیدھر بھی آپ آپ کو ایک گاڑی جاڑی ہوگی پیچھے پانچ پانچ چھے گاڑیاں پولیس یہ دنیا میں کہیں پہ آپ کو ایسے نظر نہیں آتا چاہے وہ ہمارے جد صاحبان ہیں دیگر افسران ہیں ہمارے وزراء ہیں بیوروکریٹس ہیں ملٹری سیول بیوروکریسی جتنے ان کو مراد دی جاتی ہیں اتنی مثال نہیں ملتی دنیا میں کہیں پہ تو کیا بجا ہے کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف ہم سے ڈیل نہیں کرتا یا وہ ہمیں مشکل سے پیسے دیتا ہے یہ سارے کچھ ہونے کے باوجود کیوں پاکستان کے اندر ترقی نہیں ہوتی یون ڈی پی کی ایک ریپورٹ کے مطابق سالانہ تقریباً اٹھارہ ارب ڈالر کی مراد ہم دیتے ہیں اٹھارہ ارب ڈالر کی مراد سیولین اور ملٹری اشرافیہ جو ہے اور دیگر ہمارے جو بیوروکریٹس جج صاحبان افسران سارے جو ہے ان کو دی جاتی ہیں اٹھارہ ارب کی ڈالر کی مراد اور یہاں پہ صرف تین ارب ڈالر لینے کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ بھیلنے پڑھ رہے ہیں وہ پوری قوم نے دیکھا اور اس کے ساتھ اس معاہدے کے بعد جناب ایک اور جو بڑی خوشکبری یہ ہے کہ آئی ایف سے معاہدے کے بعد بجلی اور گیس مزید مہنگی ہونے کا بھی امکان ہے دیگر چیزوں کے مہنگے ہونے کا بھی امکان ہے تو اس معاہدے سے ایک طرح سے اچھا ہے ڈیفارٹ کا خطرہ ٹلا اس لیے کہ ڈیفارٹ پاکستان نے ہونا تھا کوئی شباہ شریف صاحب کی حکومت ساگڈار صاحب کی حکومت نے نہیں ہونا تھا نقصان ہمارے ملک کا ہونا تھا اگر ملک کے لیے کوئی بہتری ہو تو بڑی اچھی بات ہے ہمیں اس کی خوشی ہے لیکن اس نہج پہ یہ لوگ لے کے آگے ایک سال کے اندر ملک کو وہ ملک جو 6% پہ ترقی کر رہا تھا اور اب اس آئی ایم ایف سے معایدہ کرنے کے اوپر اتنی خوشیاں اتنی باتیں کی جاری ہیں اچھا جانتا کس طرح میں نے کہا کہ مہدی کا یار ابہترین وزیراعظم ہو گیا ہے اور دوسرے کا جن کے اوپر یہ الزامات لگاتے تھے ان کے سامزادے ابہترین وزیرا خارجہ ہو گئے تو مہدی کے یار سے یاد آیا کہ جناب مہدی صاحب نے انوائٹ کیا ہے پرائم میریسٹر صاحب کو سیو کے سمٹ میں شرکت کے لیے اور یہ وہ غالباً ورچول اس میں وہ شرکت کریں گے چار جولائی کو یہ سمٹ ہونا ہے وہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ سمٹ ہے اس میں ایران کو بھی اسیو کی ممبرشپ دی جائے گی وہ بھی پہلی دفعہ شرکت کرے گا تو وزیراعظم کا شرکت کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے خطے کے اندر جو ڈیفرنٹ چینجز آ رہی ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان تمام ممالک کو انگیج کر کے رکھے دیکھے کیا ہو رہے خطے کے اندر اور ہم تو اپنے ہی چکروں میں پسے ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے محشت نہیں سوالی جا رہی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ اپ ڈو ڈیٹ رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب کا شرکت کرنا وزیراعظم صاحب کا شرکت کرنا وزیراعظم جو ہے پاکستان کے لیے ایک نیڈ ہے جیو پولٹیکل نیڈ ہے ویسے تو جیو پولٹیکس وہ یاد ہے نا کہتے تھے جی آئی ایم ایف کا معایدہ نہیں ہو رہا جیو پولٹیکس ہے اب وہ کدھر گئی جیو پولٹیکس وہ ختم ہو گئی جیو پولٹیکس وہ آپ کی اپنی نائلیت تھی وہ آپ کے اپنے مسائل تھے اور وہ جو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہمیاب سفارتکاری ہے یہ ہے وہ ہے منعادی چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک شرط ان کی مان لی اور ان کی شرائط کے اوپر یہ معایدہ ہوا ہے کبساندہ یوگی بوزلدی اپس دوارا ملکات ہوگی thank you so much